وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَن تُمْ مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وَلَا آلِ محمد قَمَا صلی اللہ علیہ وَلَا آلِ عِبْرَاهِيمَ وَلَا آلِ عِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَمِيدٌ مَّجِيدٌ جناب مطرم عبدالواس صاحب جناب محمد رفیق افریدی صاحب جناب مراد حسین افریدی صاحب عبدالروف شنواری صاحب حافظ سید قلیم شنواری صاحب اور صافی برادری کے بہتی معزز اور بہتی عزیز بھائیوں جناب قلیل صاحب علی خان صاحب عجرت علی افریدی صاحب عبو ذر صاحب عبدالعظم شنواری صاحب اور آج کی اس تقریب کے بہتی معزز اور محترم ازبانان جناب حاجی مقتدر شاہ افریدی صاحب جناب حاجی مختیار شاہ افریدی صاحب جناب حاجی سعادت شاہ افریدی صاحب جناب مدسر افریدی صاحب جناب ممبر شاہ افریدی صاحب اور میرے نہایتی قابل اعترام دینی بھائیوں بہت عزیز نوجوانوں میں عبدالواس صاحب کا جناب رفیق افریدی صاحب کا اور زلہ خیبر کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس شمولیت کے بہت اہم پروگرام میں مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا ہے اور میں تمام شامل ہونے والے اپنے ان دینی بھائیوں کو معزز دوستوں کو جماعت اسلامی میں شامل ہونے پر خیر مکتم کرتا ہوں اور انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ ان کی شمولیت سے اللہ کے دین کی دعوت بھی عام ہوگی لوگوں کے اندر حوصلہ اور حمد پیدا ہوگی اور جماعت اسلامی کے کارکنان پہلے سے زیادہ اعتماد کے ساتھ اس علاقے میں عوام میں تمام شعبہ زندگی میں اور میند سے کام کریں گے مجھے پہلی مرتبہ اس لنڈی کوتل جمرو تورخم میں انیس سو چھاسٹھ میں آنے کا موقع ملا جب میں سکول کا طالب علم تھا اور طلبہ کے وفت کے ایک متعلیاتی دورے میں ہم یہاں بیٹ فورڈ بس میں چھت پر بیٹھ کر آئے اور چھت پر ہی بیٹھ کر واپس گئے یہ لنڈی کوتل ہو تورخم ہو جمرو دو یہ خیبر کا پورا علاقہ ہو یہ ایک تاریخی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے اور یہ پورا قبائلی علاقہ پاکستان کا بازو شمشیر زن ہے اور آج کل کرکٹ کے میدان کے حوالے سے شاہد افریدی ہوں شاہین شاہ افریدی ہوں عثمان شنواری ہوں ان نوجوانوں نے اس علاقے کو ایک نیا تعارف اور ایک نیا رنگ ڈنگ دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کھلاڑیوں نے اپنی محنت سے جو قومی سطح پر مقام پیدا کیا ہے یہاں کے تمام نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے اگر نوجوان محنت کرے نوجوان اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں یہ جماعت اسلامی کا شمولیت کا پرگرام ہے جناب عبدالواسی صاحب نے جناب رفیق آفریدی صاحب نے جماعت کی دعوت اور پیغام پر آپ کے سامنے بہت شاندار الفاظ میں پورا بیان کر دیا ہے جماعت اسلامی ایک دینی جماعت ہے ہم عوام کی خدمت کرنے والی جماعت ہیں مولانا سید ابو العلہ محدودی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن اور بڑی ہی شاندار کتابوں کے مصنف ایک مفکر اور ایک ناہیتی امدہ قائد کی احسیت سے جماعت اسلامی کو اس بنیاد پر منظم کیا کہ ہم کسی فرقے کی کسی مسلک کی نہیں ہم اللہ کی توحید خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کو عام کرنے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین ان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے منظم ہوئے ہیں اس لیے میرے عزیزو جماعت اسلامی نے کوئی ہمیں ووٹ دے یا نہ دے ہم انتخاب کے نتیجے میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں لیکن ہمیں اللہ کے دین پر یقین ہے ہمیں اپنے نظریے اور جد و جہد پر یقین ہے اس لیے جماعت اسلامی نے جو اپنے لیے ایک مقام پیدا کیا ہے ہم امانت سے دیانت سے ہم لوگوں کی بے لاؤس خدمت کے ذریعے جماعت اسلامی کے ساکھ اور مقام کو پیدا کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا یہ نظریہ یہ فکری جد و جہد کامیاب ہوگی اور اس پاکستان کے چپے چپے پر اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا میرے عزیزو اور میرے بھائیو آج پاکستان لا تعداد پورانوں سے دو چار ہے یہ سیاسی نظام یہ ریاست کا نظام یہ اقتدار کا نظام ناکارہ ہو گیا ہے پر سودہ ہو گیا ہے یہ بہت سیدھا ہو گیا ہے اس کے ذریعے نہ ملک کوئی ترقی ہو رہی ہے نہ پاکستان کے عوام کو خوشحالی مل رہی ہے نہ ہی پاکستان کے عوام کو عزت اور وقار کی زندگی مل رہی ہے آپ نے دیکھا ان بہتر سالوں میں فوجی آمریتیں آتی ہے فوجی ڈکٹیٹر شپ آتی ہے مارشاللہ آتا ہے جس کی عوام میں جڑے نہیں ہوتی وہ لوگوں کے اندر سے سلک کرتے ہیں چاپ لوس لوگ تیار کرتے ہیں آرمی بہرکوں میں گملے رکھ کے سیاسی نرسری تیار کرتے ہیں لیکن یہ نظام کامیاب نہیں ہو سکا پاکستان کی سیاست میں یہ فلسفہ عام کیا گیا کہ اوپر کا ایک قائب ٹھیک ہو جائے ساری قوم ٹھیک ہو جائے گی ایک لیڈر پاپولر ہو جائے مقبول ہو جائے سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا آپ نے دیکھا بھٹو پاپولر لیڈر تھے پیپس پارٹی کو مقبولیت ملی لیکن آج اس کا انجام سب کے سامنے ہے میان عواز شریف شریف خاندان مسلم لیگ کو بار بار اقتدار کا موقع ملا لیکن نہ سیاست مستاقم ہوئی نہ جمہوریت مستاقم ہوئی نہ ملک کے نظام کی صلاح ہوئی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کرکٹر تھے ورلڈ کپ جیتا دنیا نے اس کے نام کو بھارا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس پھول کو چنا کہ عشق کے ذریعے پاکستان کی سیاست کو ٹھیک کرے گے اور یہی فلسفہ دیا کہ ٹاپ مین اوپر کا فرد ٹھیک ہو جائے ساری سیاست ٹھیک ہو جائے گی لیکن ان سولہ عمام ہیں اس اٹھارہ عمام ہیں آپ نے دیکھ لیا وہ نوجوانوں کی توقعات خون ہو گئی ہے پاکستان کے عوام میں مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ سیاسی پارٹیاں یہ سیاست کو عبادت کی بجائے ایک کھلنڈ راپن ایک کھیل اور تماشا بنائے ہوئے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کی قیادت عوام کی خدمت کی بجائے اس کے خزانے عوام کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹنا ان کا مشن بنتا ہے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں جماعت اسلامی نے اس کے مقابل میں سبر آزماء مسلسل میند کے ساتھ یہ معاملات آگے بڑھائے ہیں جماعت کو مستاقم کیا ہے جماعت میں جمہوریت ہے ہر سطح کی قیادت کا انتقاب ہوتا ہے ہر کارکن کی عزت نفس کا خیار رکھا جاتا ہے جماعت اسلامی میں اعتماد بھی ہے نظام اعتصاب بھی ہے جماعت اسلامی اپنے کارکن کی تربیت کرتی ہے جماعت اسلامی اپنے ہر کارکن کو ملک و ملت کا ایک کارامت فرد بنانے کی کوشش کرتی ہے اس لیے ہمارے مدارس ہمارے تعلیمی آدارے ہمارے ہسپتال ہمارے خدمت کے آدارے علم و تحقیق کے آدارے ہمارے ڈاکٹرز انجینئرز بسنس ایٹمسٹیٹرز خواتین نوجوان طلابہ دینی مدارس کے طلابہ الحمدللہ یہ وہ باعتماد طاقت ہے کہ پاکستان کے عوام جماعت اسلامی پر اعتماد کرے تو ہم پاکستان کو بہرانوں سے نکال سکتے ہیں میرے عزیزو حقیقت میں اسلام کی حکمرانی قرآن و سنت کا نظام پاکستان کے آئین کی پرماروائی قرارداد مقاصد علامہ کے باعث مقاد وہ مضبوط بنیادے ہیں جس سے پاکستان اسلام کے بابرکت نظام سے آشنا ہو سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہمارا ملک کلمے کی بنیاد پر بنتا ہے اسے اسلامی پھلا ہی ملک کو نہ چاہیے لیکن پاکستان کی عجب روش چلائیے ہمارے لیڈر ملک کی قیادتے ملک کے سیاسی لیڈر کبھی روس کے نظام اس طرح کیت کی عبادت کرتے ہیں کبھی امریکہ اور یورپ کی سجدہ ریزی کرتے ہیں کبھی کرپسن نائلی کی بنیاد پہ یہ اغیار کی تیلیز پر سجدہ رید ہوتے ہیں لیکن میرے بھائیوں اس طرح کیت کا نظام ڈوب گیا ہے یہ لا دینیت کا نظام نہیں چل سکتا یہ قوم پرستی فرقہ پرستی لوگوں کی تقسیم کا یہ ظالمانہ نظام کہ جس سے مٹھی بر متدر طبقہ لوگوں کو تقسیم کر کے اپنی آمریت کو مسلط کرتا ہے انشاءاللہ اس طرح کیت کی طرح یورپ کا مغربی سرمایہ دارانہ نظام ڈوب جائے گا یہ اسلامی مسلمان کی بیداری مسلمان کی انقلابی روح مسلمان کی دین سے محبت و رقیدتی ہمیں ان تمام بہرانوں سے نجات دلا سکتی ہے میرے عزیزوں آپ تو قبائل عبام ہیں آپ تو یہ بازوِ شمشیرزن ہیں آپ نے تو ہمیشہ دین کی محبت کے ساتھ پاکستان سے محبت کے ساتھ اپنے آپ کو منوایا ہے آپ وہ لوگ ہیں جن پہ ریاست نے ریاست کے آداروں نے ملک کے ظالمانہ نظام نے چوٹ لگائی ہے لیکن آپ نے ہمیشہ پاکستان کے پرچم کو بلند رکھا ہے آپ نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کیے ہیں اسی لیے آپ ہمارے سر کا تاج ہیں آپ ہمارا پخر ہیں میرے عزیزوں یہ آپ کی جد و جید یہ عبام کی قربانیاں ہیں آپ کی جد و جید کے نتیجے میں غلامی کے دور کا انگریز کے دور کا ایپ سی آر کا نظام ختم ہوا ہے بوریا بستر پٹ گیا ہے آپ کی جد و جید ہے کہ آپ نے دور غلامی کے نظام سے نکل کر ان زمان کے ساتھ پاکستان کے باعتماد حصہ بنے ہیں میرے عزیزوں یہ آپ کی جرہ تے ہیں یہ آپ کی قربانیاں ہیں کہ آپ نے اپنے لیے یہ مقام آسل کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں تعلیم آپ کا حق ہے روزگار آپ کا حق ہے یہاں کے نوجوان ہاتھوں میں ایمپل پی ایش ڈی کی ڈگریہ رکھتے ہوں لیکن ملازمت نہ ملے دعوے ہوں کہ نوکری ملازمت جاب مقامی لوگوں کو ملے گی لیکن ادھر ادھر کے لوگوں کو سفارش اور رشوت پہ مسلط کر دیا جائے لوگوں سے وعدہ ہو کہ ساؤں عرب کی سالانہ ترقی کا بجڑ ہوگا لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہ ہو یہاں کے نوجوانوں کا بزرگوں کا مشران کا ملکان کا یہ سوال بلکل درست ہے کہ چونتیس عرب ڈالر جو حاصل کیے گئے اس کی ترقی کے نام و نشان لوگوں کے سامنے کیوں نہیں ہیں لیکن میرے بھائیوں اور میرے عزیز نوجوانوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک صورتحال ہے فوج قومی ادارہ ہے فوج کے افسر جوانوں نے پاکستان کی سلامتی روس اور امریکہ کے مقابلے میں ایک شاندار حکمت عملی اختیار کی لیکن آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبائلی عوام کو چیک پوسٹوں پر ان کی زلت کیوں ہو یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ لوگ محبے دین ہیں محبے وطن ہیں یہ پاکستان پہ سب کچھ نچاور کر سکتے ہیں پھر ان کے ساتھ ستے لہپن کا سلوک کیوں کیا جاتا ہے یہ سوال اپنی جگہے میں کہ عوام اور فوج کے درمیان بے اعتمادی کا فاصلہ کیوں پڑتا چلا جا رہا ہے یہ پاکستان کی سلامتی کی ضرورت ہے یہ پاکستان کی ترقی کی ضرورت ہے کہ فوج کی قیادت پولیسی ساز قومی قیادت اس مسئلے کو سمجھے اور قبائلی نوجوانوں کا قبائل کے عوام کا مرچر کے بعد ان ازلا کا ان آبادیوں کا آئینی قانونی انصاف قومی وسائل سے ترجیح کی بنیاد پر یہ مسائل حل ہونے چاہیے میرے عزیزوں لوگوں کو توقعات دی کہ پرانے دور ناکام ہوئے عمران خان صاحب کے آنے کے بعد حالات بدلیں گے لیکن میرے بھائیوں زبانیں چلتی ہیں بتے زیبی بیواتے ہیں ذلت اور رسوائی کی باتیں کرتے ہیں لیکن عوام کو ریلیف دینا ملک کے مسائل حل کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے سود کی لانت پڑھ رہی ہے کرزوں کی لانت پڑھ رہی ہے یہ 25 جولائی کے بعد سے آج تک پاکستان کی تاریخ بطرین کرزے ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں میرے بھائیوں یہ کہتے ہیں مشکل گھڑی ہے مشکل دورے ختم ہو جائے گا لیکن کرزوں کے بوجھ میں بد انتظامی کے بوجھ میں جس سکومت کی چھتری کے نیچے آٹا چور بیٹے ہوں چیری چور بیٹے ہوں عوام پہ زن کرنے والا مابیہ بیٹا ہو ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی آج پارلیمنٹ بیکار ادارہ بنا دیا ہے صبحی اسمبلیہ مہمران بام دستو گریبا ہیں آج کانون ساز اداروں میں عوام کے لیے بہتری کا کوئی کانون نہیں بن رہا اس لیے میرے عزیزوں پاکستان کو ایک اہل قیادت کی دیانتدار قیادت کی صرف ایک لیڈر نہیں پاکستان کو ایک باعتماد منظم ٹیم کی ضرورت ہے اور جماعت اسلامی ان مسائل کو حل کر سکتی ہے اپوزیشن جماعتیں ہم ان کا اعترام کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب خود ہی فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ مسلم لیگ نے پیپس پارٹی نے دھوکہ کیا ہے آج اپوزیشن کی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات اپنے لیڈروں کے مقدمات اپنے لیے ریلیف لینے کی خاطر پاکستان کو ایک مشکل صورت حال سے دوچار کر رہے ہیں اسی لیے جماعت اسلامی نے اتحادوں میں کام کیا ہے دینی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کیا ہے قومی اتحاد میں اسلامی جمہوری اتحاد میں متحدہ مجلس عمل میں جماعت اسلامی نے ایک فعل کردار ادا کیا ہے لیکن یہ علمیہ ہے بدکسمت ہی ہے کہ اتحادوں میں حقیقت میں ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے سیاست کمزور ہوئی جمہوریت کی جڑ کمزور ہوئی پارلیمنٹ مستاقم نہیں ہو سکی عوام کے مسائل نہیں ہل ہو سکے اسی لئے جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ساپ سترے کردار ہم اپنے انقلابی پیغام ہم اپنی شاندار تاریخ کے ساتھ ایک ملگیر رابطہ عوام تحریک کے ذریعے مہنگائی بے روزگاری سٹیٹس کو لا قانونیت اور عوام پر جبر کے نظام کے تسلط کے قاتمے کے لیے ایک بڑی جد و جہد کے ذریعے عوام کو متحرک اور منصم کریں گے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں کشمیر اماری رگے جہاں ہے کشمیر اماری شہر اگ آپ تو وہ لوگ ہیں جن مجاہدوں نے سری نگر تک پہنچ کے آزاد جمہو کشمیر کو گلکت پلتستان کو آزاد کروایا آج دو سو دن ہو گئے کشمیری کرفیوں میں لاکڈاؤن میں انسانی حقوق کی پاہمانی کی ضد میں ہے لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کا سفیر ہوں میں ان کا ترجمان ہوں اچھی بات ہے جنرل اسملی میں اچھی تقریر کی لیکن کشمیر تقریروں سے نہیں شمشیر سے حاصل ہوگا کشمیر طلب کرتا ہے قومی کشمیر پالیسی بنے کشمیر کی آزادی کا تقادہ ہے کہ نرندر مودی کے فاشزم کو بے نکاب کرنے کے لیے بھرپور موثر سفارتکاری کی جائے لیکن کشمیر کا اصل حال جہاں فی سبیل اللہ ہے یہ پوچ کی گردن پہ کرزے یہ حکومت کا پرزے کہ کشمیریوں کو مایوس نہ کرے وہ کشمیری جو بہتر سال سے ہندوستان کے ظلم کے خلاف ڈٹے ہیں انشاءاللہ آزادی کا سورج ضرور تلو ہو کشمیری اپنی منزل ضرور حاصل کریں گے افغانستان ہمارا اسلامی برادر ملک چالیس سال سے ہم نے افغان عبام اپنے دینی بھائیوں افغان مہاجرین کی خدمت کی ہے یہ ہمارا دینی فرض ہے لیکن میرے عزیزوں آج ایک مرتبہ پھر افغانستان فیصلہ کنموڑ پہ ہے برطانیہ سے نجات کے بعد افغان قیادت اور خطے کی قیادت نے افغانستان کے لیے مشکلات پیدا یو ایس سار کی ناکامی کے بعد امریکہ نے سازش کر کے مسلم مالک کو تقسیم کر کے افغانستان کے لیے جہاد کے سمرات کو سمٹ نے نہیں دیا آج پھر امریکہ شکست کی مٹی چاٹ رہا ہے ہم بیادر افغان عوام کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن میرے عزیزوں میں افغان قیادت سے اپیل کرتا ہوں مجاہ دین کی قیادت سے سبق سیکھیں بام لڑنے سے بام ٹکرانے سے بام متسادم ہونے سے استعمار کو پیدا ہوتا ہے اس لیے ہمارا مطالبہ ہے امریکہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے افغانستان میں ہر طرح کی مداقلت ختم ہو جائے افغان عوام اپنے مستقبل کا خود پیسنا کرے اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں ہمارے بھائیوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے ہمارے دستوں بازو بنی ہے جے آئی اوت نے میمبر سازی کی مہم شروع کی ہے میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ جے آئی اوت کے ہم رکاب ہو جاؤ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کب تک ہم ایڈیاں رگڑتے رہیں گے کب تک ہمارے نوجوان دردر کی ٹھوکرے کھاتے رہیں گے کب تک یہ مٹھی بر مرات یافتہ بگڑا شرافیاں ہم سے ہماری خوشیہ چین تا رہے گا ہم مطدو انشاءاللہ جماعت اسلامی اس پاکستان کو اللہ کے دین کا کلا بناے گی میں کبائل عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں پہلے بھی اپ سی آر کے خاتمے مرجر کے لیے جماعت اسلامی نے بے مثال جد و جہد کی انشاءاللہ اب بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گے ان اکمرانوں کو مجبور کر دیں گے کبائل عوام وعدے کو پورا کرے وگرنہ اسلام آباد دور نہیں ہے یہی عوامی کافلے اسلام آباد کی طرف پڑھیں گے اور اکمرانوں کو رینے کی جگہ نہیں مل سکے گی واقرد دعوان